آپ نے بہت سارے الیکشنز دیکھے ہیں لیکن اس الیکشن میں بنیادی طور پر آپ کو مقابلہ کس کے ماں بین دکھائی دے رہا ہے؟ مقابلہ تو آج کو پتہ لگے گا پر میرہ مراج شیر صاحب کو بڑا زوم ہے کہ ان کا مقابلہ ہی کسی سے نہیں اور وہ آ کے پھر جس طرح بادشاہ ہوتا ہے اور ان کے سیرے پر کوئی اتنی اشاشیت نظر نہیں آتی یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وصل ان کا نروس پر مہود کا مریم بی بی پر بھی ہو گیا ہے کہ پہلے تو بڑی ورم کے ساتھ اور بڑی انرجی کے ساتھ بات کرتی تھی یعنی آپ یہ کہہ رہے سر کہ میاں صاحب کو احساس ہو رہا ہے کہ چوتھی بار پرائم منیسٹر شاید نہیں بن سکیں گے؟ یہ میرا خیال ہے ان کو احساس ہو رہا ہے ان کو احساس ہو رہا ہے وہ اب ڈکٹیت کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو یہ ہے پوزیشن اور پلائنگ فیل ان کے لیے کی جائے اور وہ اب ترکیوں 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 پر آگیا ہے یہ خرام کی اور پھر وہ ان کو مدد ہے کچھ بات واپس آنے کا مدد نہیں آیا وہ ان کو سیرا ہی بتا رہا ہے پوری کتاب ہے ان کا سیرا اور دو دائی منٹ کی تین چار منٹ کی تقریر کر کے وہ مریم بیدی کو دے دیتے ہیں کہ آپ کریں وہ ان کا کوئی بات یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آلو سات روپے کا تھا اور سات روپے کا تھا میرے وقت میں اور جو بخیری تھا وہ تین روپے تھا اب وہ بس بس پتہ نہیں کہا کہ آج تو انہوں نے ان کو نکالنے والے ججز کے اوپر بھی خاصی تنقید کی ہے خاص طور پر جو ابھی جج استیفہ دیکھے گئے ہیں اجازالحسن صاحب وہ کہتے ہیں کہ منٹرنگ ججز تھے تو دیکھیں کہ ہم تو کھڑے ہوئے لیکن وہ استیفہ دیکھے گھر جا رہے ہیں یہ تو ویسے چاہتے پانوں کے بارے میں ہوتا ہی ہے یہ ہی رہے جاتے ہیں اور یہ جو اثران ہے یہ سکمبر تو نہیں کہ یہ باپس کشی سکر سے آ جانا ہوتا ہے وہ آتی پر جانی گھا کہ آپ میں تو تین سال رہنا ہے ہم یہاں رہیں گے ہم نے رہنا ہے تو جو تین سال کے بارے رہنے رہنے رکھنے والے اس وقت کے وہ دکھتے جا چکے اور آسر زرداری موجود ہیں اور میدان میں ہیں اور اسی طرح میں نمید کہوں کہ شاش پر شاش تیرہ اگر کسی کا دیکھنا ہے اس وقت تو وہ بلاول بکر زرداری کا دیکھتے ہیں آپ کے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو اگر پریشانی کسی سے ہے تو وہ بلاول صاحب سے بلاول صاحب سے بہت بہت پریشانی ہو گئی ہوگی کیونکہ ان کو یہ نگر آتا ہے تاری نگر آ رہا تھا میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے پانیاب ان کے آت سے جا رہا ہے اب ان کے آت سے جا رہا ہے تو جا رہا وہ ایک ایسے صاحب کے پیچھے ہے جس کا آئی نہیں سکتے اسی کو وہ ایسے ایسے مطام پہ بہت چاہا بہتا ہو اور دوسرا چہرہ جو ہے وہ ہستا اور پورے اعتماد چہرہ ہے نہیں جوئی صاحب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے چہرہ بلکل پورے اعتماد ہوگا اور وہ بڑا ٹکر کا جواب بھی دے رہے ہیں پاکستان مسلمی قنون کو بلاول صاحب کیمپیننگ بھی پنجاب کے اندر کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھائیے کہ پنجاب جو بڑا کی فیکٹر ہے پنجاب جو ون کرے گا آٹی میٹلی وہ وفاق میں بیٹھے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کو کیسے ون کر لے گی سر ذرا یہ تو سمجھائیے پاکستان پیپلز پارٹی ابھی وائد پارٹی ہے جس سے پہلی پارٹی تھی جس نے ایک پورا جامع منشور دیا ایک کو اس کا خلافہ دس پائنس لیکن اس کے علاوہ اب جو منشور آ گیا وہ زیادہ مفصل ہے پہلا منشور دیا پھر اس کے تقریریں سبسٹینٹیج کی یہی تقریریں نہیں کی کہ جی وہ اس وقت کوئی بے روزگار تھا آپ میں سے وہ تو بجارے بچے تھے جب انیسو میرانوے میں یا اس سے پہلے انیسو میرانوے میں جب نیا صاحب کی اکومت تھی تو وہ ان کو کیا پتا کہ تیس سال پہلے کون بے روزگار تھا کہ نہیں تھا اور کتنے بے روزگار تھے کسی مہنگائی تھی یہ بات ٹھیک ہے منشور دے دیا پیپلز پارٹی نے بہت پہلے دے دیا لیکن میں تو آن گراؤنڈ پوزیشن کی بات کر رہا ہوں ابھی تو این اے وون ٹونی سیون سے جہاں سے چیئرمند صاحب خود الیکشن لڑ رہا ہے وہاں سے سیٹ نکلتی ہے نہیں نکلتی کیا ایسا مقابلہ ہوگا یہ دیکھیں گے آٹھ فروری کو لیکن پورے پنجاب میں پاکسن پیپلز پارٹی کتنی نشستیں نکال لے گی کہ وفاق میں جگہ بنا لیں دیکھو میں کوئی جنسری پر میں نے رکھی یہ کیلکولیشنز جو آپ کرتے ہیں یہ ساری سپسیلیٹی ہوتی ہیں اور میں تو کبھی ان میں نہیں اتاہ دیکھا یا تو یہ ہو سکتا ہے نا سر کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے اوپر یور آئیں گو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے جو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئیں گے پاکسان پیپلز پارٹی میں شمولیت تختیار کرلیں گے نہیں نہیں وہ بھی نہیں بات یہ تو ووٹر کو کہہ رہے ہیں آہ ووٹر کو کہہ رہے ہیں جو امن اے یا انڈیو اینڈیڈنٹ مفیرک میں ہو رہے ہیں اس کو جو اگر کہنے گے تو وہ بات میں کہنے کہ اس کے کوئی اتراند کر سکتا ہے کہ آپ آپ کو آسٹریڈنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ووٹر کو جو اویجیل سب سے پہلی سطح پر جنوریت کی جو رائے عامہ ہے جو جلتا ہے اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ووٹ کرو اور وہ ان کو دلیل سے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ نواز شریف کا بطیرہ ہے زیادہ پر انیس سو اتھاسے میں بھی یہ چیف ملسٹر بن گئے یہ ماملہ تو خیر دونوں طرف ہی ہے سینٹ کا الیکشن ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں دو میننسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں سارا کچھ ہے لیکن ایک پارٹی کو آپ نے نیٹ کر دیا ہے بلکل ڈسکس نہیں کر رہا ہے جو پی ٹی آئی بیکٹ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹیٹس ہیں ان کا کوئی سکوپ نہیں نظر آر آپ کو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی بیکٹ میں نے آپ کو کہا پہلے یہ دو چیرے سامنے ہیں جو سردہ سکرینٹ ہے اور ایک چیرہ جو بلکل غائد ہے اب اس میں انسٹینٹیز کیا ہے میں سبھی نہیں پیڈکشنز میں سرکا ہوں جیسے میں نے کہا کہ اٹھائیس کی چھیں کناپادی کی آ جائیں گی چونٹی چھیں کناپادی کی آ جائیں گی ہماری اسی بیاسی چھیں آ جائیں گی میں گلتیوں میں نہیں پڑھنے والا کبھی نہیں پڑھا اور میں سمجھتا ہوں کہ تو ارگیسی تقریبا غلط ثابت ہو جاتی ہے ماہ اس پر ہائے کسی کا اگر کلہ لگ جائے تو لگ جائے ورنہ یہ جو لیکن باوجود اس کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ ان دو پولٹیکل پارٹیز میں ہی ہے دو مین انٹیٹیز میں ہی ہے جو پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے سٹیٹیجکلی یہ بڑی کریکٹ پوزیشن ہے مہمین ہوا رہے دیئے اور اس کو آپ کوئی پریڈکشن نہیں کہتے ہیں سر میرا بڑا سادہ سا سوال ہے ہم نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے مابین ایک لب ہیٹ ریلیشنشپ دیکھا ہے نائنٹیز کے اندر ایک رائیولری بہت زیادہ تھی پھر چارٹر آف ڈیموکرسی ہوا ڈیموکرسی کے بعد جو باہم دستوگری بات ہے وہ پھر باہم شیر و شکر بھی ہو گئے پھر دوزار تیرہ میں بھی ہم نے دیکھا اس سے پہلے یہاں پنجاب میں مسلمی قنون کی حکومت تھی وفاق میں پیپلز پارٹی تھی شہباز صاحب یہاں پر کس طرح کے سٹیٹمنٹ دیتے تھے اس کے بعد کیا کچھ ہوا تو آج پھر اب نے دیکھا کہ بھی ریسٹلی سولا ماہ کی حکومت میں اتحادی بھی رہے تو ابھی جو دونوں طرف سے تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں کیا یہ پھر لب اینڈ ہیٹ ریلیشنشپ ہے اور بعد میں پھر باہم شیر و شکر ہو جائیں گے ہمیشہ کی طرح سے ہمیشہ کی طرف سے اور میں نے چاروں جو یہاں دکیٹر آئے ہیں ایوب خان یایا خان جاؤلاس اور فرید مشہر چاروں کے میں اس میں مخالق دے رہا ہوں ایوب خان کے دفعہ تو پہلی دفعہ ہم سٹیڈر سے انہیو سٹیٹر چونسٹر میں جائے جو یونیورسٹی آردیننس آیا تھا اور اس کے بعد یونیورسٹی آردیننس کے بعد اس پر عمل برامت ہو دیا اور دوراکریٹی نے ان تعلیم دس کی تعلیمی دس جاؤں سے چبہ کر لیا پھر اس کے بعد ہم نے پروٹس کی کھانے میں بھی بکھا دیا پھر ہمیں دکاری منیوز دوانے پھر رہایا خان کے بعد میں نے سوال کرنے سے اسیفہ کیا دیا جوائیں ہی کرنے سے انتہار کر دیا وہ میں نے کب کیا دیا اس پرچان ریس پرچان سے ملا کے ٹھیک آچھا بہت ہی اور پھر ام آدی کی موممنٹ نے اٹھا لیا اور پر ایک مشارف کا ساتھ بھی جانتے ہیں کہ انجام ہماری موممنٹ بکرا کی موممنٹ بلکل درست ہو رائے چوئی صاحب ایکچلی آئی ہافٹو ٹیک آئی کوئیک شارٹ بریک سر مجھے سر لاسٹلی ان کوئکلی بتائے گا کہ دوزار اٹھارہ میں عدلیہ کے کردار کے اوپر بہت انگلیاں اٹھائی جاتی ہے کہ اس وقت کی عدلیہ نے اسٹابلشمنٹ کا دستراست بن کر کام کیا ابھی جو عدلیہ ہے اس وقت آپ اس کو دوزار اٹھارہ سے مختلف پاتے ہیں نہیں یہ دن رہی ہو گئی ہے اور یہ تو خلاف اس وقت ہوئی ہے کیونکہ قاضی صاحب سے بہت مہدے تھی لوگوں کو اور آخر میں قاضی صاحب نے یہ جو وار کیا ہے سولیٹیکل پارٹی سے کاری ضرب لگائی ہے یہ جو الیکشنز ستمل کے چیز سے ہیں یہ تو کسی بھی جماعت کو اب ایک طرف آئین جمانت دیتا ہے کہ کسی جماعت کو گھر سے اکھارا نہیں جا سکتا جوال نہیں کیا جا سکتا جب تک سپریم کورس کے سامنے برمک ریپرنس کا لے کے دائے اس سے دو گرائنڈ ہیں جن سے وہ جس کوالیفائی چیز آسکتی ہے جوال وہ بیسیکلی اینلی لینک کاریس کی پالیسی کو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایسرہ انہوں نے سندل بات کے اور کسی 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 کو کچھ دیکھے اور وہ ایک پارٹی کی میں جسرہ تقریب اور انتشار پیدا کر دیا ہے ایسرہ تو کوئی جماعت بھی نہیں ٹھیک 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 ٹھیک